نمسکر دوستو آپ کا آپ سبھی دوستو کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ستگوڑری فارم میں اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چھے گائے کروز بلیڈ کی جیسا کی آپ کو گائے دکھائی جائے گی اور یہ کروز بلیڈ کی گائے مطلب اپنے پہلے چھے مینے پہلے ایک گراہ آیا تھا جو کی پٹنا سے بیار میں یہ سب گائے جو ہے یہ سب خریب کے بھائی ساب آئے تھے انہوں نے جو خود انہوں نے یہ سلیکٹ کی تھی چھے گائے اور یہ چھے گائے جو ہے ان کی ایک خاص جمعان تھی کہ ہمارے کو پروز بلیڈ گائے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ گڑا ہو تو اسی لئے آپ کو یہ پروز بلیڈ انہوں نے چھے گائے لیے ہیں اور اس سے پہلے جو چھے مینے پہلے انہوں نے آٹھ گائے ہمارے گنگا نگر سے لے کے گئے تھے سب کھوٹری فارم سے ہمارے سے ہی ان کی بہت اچھی گائے نگلی تو وہ خود ہی اس بار اپنی گاڑی لے کے آگئے اور انہوں نے یہ چھے گائے جو ہی ہے یہ بہت بڑیا گائے تقریباً اس کا 20 لٹر دونوں ٹائم کا دودھ کی کیپسیٹی ہے اور تقریباً یہ باوے پچاس اور باون یار کے اندر لی ہوئی ہے اور میں ایک ویڈیو کے مطلب سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو لینے بڑا ہوتا ہے ہمارے سے گائے اس کی مانک کی وجہ سے یہ کروز بلیڈ گائے ہم نے ان کو دی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گائے جو ہے جو بحث نہیں ملتی مرہ نسل کی جو ہمارا جو فارم ہے جیسے گاہ ہمارا امنیس ایف تحسین شریق کارنپور جلہ گنگا نگر یہ بوڑڑ رہی ہے کہ وہ بلکل اوپر ہے پاکستان کے بوڑڑ رہ سے پندرہ کلومیٹر اندر ہے تو اس کا ریجن خاص یہ ہے کہ یہاں جو گرمی ایک تو بہت پڑتی ہے ہر ویڈیو ہم بتاتے رہتے ہیں اور ایک سائی وار گائے جیسا کہ سائی وار گائے ہمارے ادھر ہی ملتی ہے نیلی راوی بیس جو کی اور کئی کم ملتی ہے لیکن گنگا نر میں خاص ہے اس کا کارنہ ہے کہ جب یہ پاکستان کی پرانی نسل ادھر ہے لوگوں نے سمال کے رکھی ہے تھار پر کر گائے اور راتھی گائے یہ سب پچھو ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کروز بلیڈی گائے ایچیا میں پیور جب آج کل بہت بڑی ہے بڑی ہے سمن آگئے ہیں لوگوں نے سمن لگانا سیکسل سمن لگانا ہے ایس کے جیسے پینی میکر ہوگی چارم ہوگی ایس کے بہت بڑے بڑے سمن ہے اس کا میرے کہنے کا ریجن یہ ہے کہ چاریس نیٹر پانڈے دوسر دینے باری گائے بھی آپ ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کروز بلیڈی ہے جو بھی گائے ہمارا ویڈیو دیکھیں میرے بولنے کا عدیش ہے یہی ہے کہ ان کو یہ ایسا نہیں سمجھے کہ یہ گائے جو ہے یہ مطلب کروز بلیڈ گنگا نگر میں ایسا نہیں جو بھی آپ لینا چاہو وہ گائے ملے گی بڑی سے بڑی اور یہ پہلے نمبر کی گائے آپ جو میں دکھانتا ہوں کہ یہ گائے کروز بلیڈ کے اندر دوسرے میں آدھ گئی ہے اور پیچھے ان کے بچھڑی ہے اور یہ گراہ کی خاص جمانتی کی بچھڑی بڑے گائے چاہیے ہمیں دو ٹیم دعائی کر کے ان کو لے کے دیئے اور یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہو بہت اچھی گائے ہیں کونپاڑی اچھا ہے مطلب یہ بیس لیٹر کم سے کم دور دے گی دونوں ٹیمکا اور یہ دوسرے نمبر کی گائے ہیں جو اس کی ہائیڈلائت بہت ہے ہائیڈلائت اچھی ہے اور کروز بریڈ کی گائے اس کے پیچھے بھی بچھڑی آٹھ دن کی بیائی ہے اس کی قیمت بھی باون یار ہے اور یہ تیسرے نمبر کی گائے یہ تھوڑا سا قوالٹی میں ہے پہلے بیانت کی یہ دو دانت ہے اور اس کی قیمت پچپن یار ہے اور اس کا دوسرے بیس لیٹر دونوں ٹائم کا ہے آپ کو میں تھوڑا ادھر بتا دوں کہ یہ گائے کروز بریڈ کی ہے دوسرے بیائی ہے اس کے پیچھے بچھڑی ہے ان کی ہم نے دو ٹائم ملکنگ کر کے بائیسام دنیش کی شرمہ کو دلائی ہے جو کی ہمارے یہ آئے تھے بیار سے تو ان کی پچیس لیٹر دودھ ہے اور یہ بھی گائے جو تھوڑی گیر رینڈو گیر رونڈو ہے جو کی گیر سے ابھی جو آپ نے ویڈیو پر اکثر دیکھا ہوگا اس کی پیڈ ہوت ہے اس کا دوسرے بیس لیٹر پریسی قیمت بھی پچ پن ہی آ رہے ہیں اور سبھی کو لاشٹ میں میں ایک بولنا چاہتا تھا کہ ستکر دیری پان میں آپ کا پھر سے سواکت ہے کوئی بھی گراہ کائے تو ان کو بڑیہ سے بڑیہ جیسے مرہ بینس گائے سب پسو تیادی جس کی جتنی ڈیمانٹ ہو جیسی بیسا پسو ملے گا اور لاشٹ میں سبھی بھائیوں کا نمسکار